اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں ڈاکٹر وسیم احمد خان میں اس وقت پنجاب میں کسی جگہ پہ موجود ہوں اور یہ میری بیک گراؤنڈ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پودا اور اس کے اوپر جو بیل ہے اس کا تعرف کروانا مقصود ہے یہ جو پیلے رنگ کی آپ بیل دیکھ رہے ہیں اس کو آکاس بیل یا آکاش بیل یا امر بیل اس کے مختلف جگہوں پہ مختلف نام ہیں اور اس کا جو بٹینیکل نیم ہے کسکیوٹا فلیکسا یا سپیشیز ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے کسکیوٹا چائنینسز یا کسکیوٹا عام طور پر اس کو کہا جاتا ہے یہ ایک پیراسائٹ ہے پیراسیٹک پلانٹ ہے جس پودے کے اوپر یہ آ جاتا ہے تو یہ پیلا رنگ ہے اس کا لیکن اس میں کلورو فل موجود نہیں ہوتا جس کی وجہ سے یہ اپنی خوراک خود نہیں بنا سکتا تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے دوسرے ہوسٹ کے اوپر تو اب یہ بیر کا درخت ہے اور اس کے اوپر یہ آ گیا ہے اور اپنی جو اس کی باریک بریک جڑے ہوتی ہیں سکرز ہوتی ہیں وہ اس کی چھال میں اس کی شاخوں کی چھال جو یہاں پر نظر آ رہی ہے اس میں یہ اپنی روٹس پیوس کر لیتی ہے اور جو اس کی پتوں سے خوراک بن کے فلوئم ویسلز کے ذریعے سے پورے پودے میں سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہے خوراک یہ ان نالیوں میں ڈائریکٹ یہ لگا کے اپنی جڑے ہیں تو وہاں سے خوراک بنی بنائی کھا رہی ہوتی ہے تو پیراسائٹ کا آپ جانتے ہوں گے کہ یہ جس کے ساتھ چپک جاتا ہے اس کا ستیان آس کر دیتا ہے اگر ہم جانوروں کی بات کریں انسانوں کی بات کریں تو ہمارے جسم کے کچھ اندر پیراسائٹ ہوتے ہیں جیسے ورمز ہوتے ہیں کیڑے ہوتے ہیں اور بہت سارے اس طرح کے مایکروبز بھی ہوتے ہیں ایک ایکٹو پیراسائٹ ہوتے ہیں جو جسم کے باہر پائے جاتے ہیں مثال تو اچھی نہیں ہے لیکن جو جویں سار میں پڑ جاتی ہیں ہم کہیں گے کہ وہ بھی ایکٹو پیراسائٹ ہیں کہ وہ سر کے اوپر یا جسم کے اوپر سک کرتے ہیں بلڈ کو سک کرتے ہیں اس کی جو میڈیسنل ویلیو ہے امپورٹنس ہے لٹریچر میں تو اتنا کوئی خاص نظر نہیں آتا ہمیں لیکن جو مقامی لوگ ہیں وہ اس کے بارے میں مختلف چیزیں بتاتے ہیں ابھی ایک مقامی صاحب سے بات ہو رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ اس کی تاثیر بہت تھنڈی ہوتی ہے ہماری بھینسوں کے جب تھن میں کوئی انفیکشن آتی ہے ٹیٹس میں انفیکشن آتی ہے سوک جاتے ہیں تو ہم اس کو تھوڑی سی اتنی سی لے کے اس کو پیس کے اس کا وہ پیسٹ سی بنا کے پھر مکھن میں مکس کرتے ہیں مکھن کے پیڑے میں پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے وہ بھینس کو دے دیتے ہیں چاندی دنوں میں وہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو اسی طرح جو لٹریچر بتاتا ہے کہ اس میں وائٹامن اے اور اس طرح کی کچھ چیزیں کہ یہ کافی مقدار میں ہوتی ہیں اور کچھ لوگ اس کا پاورڈر بنا کے مختلف اپنی ریمیڈیز میں استعمال کرتے ہیں یہ جو اس کی پروپیگیشن ہے یا جرمینیشن ہے عام طور پر اس کے پھولوں سے ہوتی ہے اس کے سیڈ سے ہوتی ہے اس کے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں یہ اس کے پھول ہیں اور جیسے باقی پھولوں میں بیج بنتے ہیں اس کے بھی بیج بنتے ہیں اور یہ پھر بکھر جاتے ہیں زمین پہ دائیں بائیں اور ان کو جب جرمینیشن ان کے بیج کے گرد بڑا ایک سخت ٹیسٹا یا ایک چھلکا ہوتا ہے یا خول ہوتا ہے جس کے وجہ سے یہ بیج جو موسم کی شدت کو برداشت کر لیتے ہیں اور کافی عرصہ تک زمین پہ پڑے رہتے ہیں لیکن جیسے ہی ان کو سازگار حالات ملتے ہیں یہ اس کا بیج جرمینیٹ کرتا ہے اور اس میں سے اس کا پودا نکل آتا ہے لیکن وہ پودا چند دن سے زیادہ سروائیب نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو کوئی اس طرح کا ہوسٹ نہ ملے یعنی کہ اس پودے کے لیے لازم ہے جو جرمینیشن کے بعد سامنے آیا کہ وہ فوری طور پہ تین یا چار یا پانچ دن کی اندر اندر کسی ہوسٹ کے اوپر اٹیچ ہو جائے تو اگر ہوسٹ نہیں ملے گا تو وہ ختم ہو جاتے ہیں تو دوسری لفظوں میں کہہ لیں کہ یہ ایک پیرا سائٹ ہے جو اپنے ہوسٹ کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا اس کو فوری طور پہ کسی ہوسٹ کی ضرورت ہوتی ہے ابھی کچھ دوستوں سے بات ہو رہی تھی مقامی تو میں انہوں سے پوچھ رہا تھا کہ آپ لوگ بتائیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے آپ کو اس کو کس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو ازرہ مزاک یا انہوں نے تو یہ کہا کہ جب کسی سے کوئی بدلہ لینا ہو تو ہم یہاں سے تھوڑی سی اتار کے اس کے درختوں پہ جا کے پھینک آتے ہیں تو یہ اس میں ویجیٹیٹیف گروت بھی ہوتی ہے سیڈ سے بھی نکلتے ہیں اور ویجیٹیٹیف گروت بھی ہوتی ہے یعنی کہ اس کا جو ایک یہ شاخ ہے یہ اگر آپ کسی جگہ پہ کسی دوسرے پودے پہ پھینک دیں گے تو یہ جڑے نکال لے گی اور وہاں پہ اڈجسٹ کر جائے گی اور اگنا شروع کر دے گی تو ایک تو انہوں نے یہ بتایا کہ اگر کسی سے کوئی بدلہ لینا تو ہم اس طرح کرتے ہیں ہر پودے کا ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے مقصد اس دنیا میں پیدا نہیں کی اور ہر چیز کو اس نے انسان کی خدمت پہ لگا رکھا ہے اب عام لوگوں کو نہیں پتا کہ اس کا ایکو سسٹم میں رول کیا ہے اب کسی سے بھی پوچھ لیں وہ کہتا ہے یہ تو سرہ سر نقصان یہ جس پودے کی اوپر جاتی ہے اس کا بیڑا گر کر دیتی ہے تو بات یہ ہے کہ ایک جنرل ایک کانسیپٹ ہے بلکہ ایک قرآن کریم کی آیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دنیا میں جو بھی ہے زیرو ہے اس نے مرنا ہے اب جانوروں کی ہم بات کریں تو جانوروں میں پریڈیٹر پری کا کانسیپٹ ہے شکار اور شکاری کا کانسیپٹ ہے کہ ہر جانور کے اوپر اوپر والے ٹرافک لیول پہ قدرت نے کسی اس کے شکاری کو بٹھا رکھا ہے جو نیچے اس کی پاپولیشن کو کنٹرول کرتا ہے تو یہ پودوں میں اگر دیکھا جائے تو جنگلوں میں ہر طرف پودے لگے ان کا کون شکار کرگا کس طرح مرتے ہیں تو اس کے لیے قدرت کے دو تین فینومناز ہیں کہ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے اور بہت سارے اس طرح درخت جال جاتے ہیں کبھی یہ سنا ہوگا کہ خشک سالی بارشے نہیں ہوئیں پودے سوگ گئے پانی کی کمی کی ویئے سے تو قدرت اپنے آپ کو بیلنس میں رکھتی ہے تو میں یہاں پہ کھڑا ہوں میں سانس لے رہا ہوں تو انہیل کر رہا ہوں تو میرے جو سانس اندر جا رہی ہے ہوا اندر جا رہی ہے اس میں سینکڑوں قسم کے ہزاروں جراسیم اندر جا رہے ہیں میں اگزیل کر رہا ہوں باہر نکل رہے ہیں اگر میرا ایمیون سسٹم یا میرا مدافعیتی نظام مضبوط ہے تو مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا یہ آ رہے ہیں میرا جسم اندر سے طاقت با رہا ہے یہ نکل رہے ہیں باہر جا رہے ہیں تو اسی طرح جو ویک ہوگا جس کا ایمیون سسٹم مضبوط نہیں ہوگا وہ پکڑا جاتا ہے اب ایک جگہ پہ دس بندے بیٹھے ہیں ایک بندے کو زکام ہوا ہے اس میں سے تین بندوں کو زکام لگ گیا تو باقی جو سات ہیں وہ سارے محفوظ رہے ہیں اس لیے کہ ان کی ایمیون سسٹم مضبوط تھے ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا بلکل اسی طرح پودوں میں بھی یہ فینامنا کار فرما ہے کہ اگر پودا جو ہے وہ ویک ہے کمزور ہے اس کا ڈیفینس سسٹم مضبوط نہیں ہے تو اس بیل کو آپ دس پودوں کے اوپر پھینکیں گے ان میں سے ایک کے اوپر چلے گی باقی نو کے اوپر نہیں چلے گی یعنی کہ جن کے اوپر نہیں چلے گی وہ مضبوط ہیں یا ان کا جو کہہ لیں کہ ان کی جو چھال ہے اس کے اوپر انہیں ایسا اپنا ڈیفینس سسٹم بنایا ہوئے ایسے کیمیکلز ہیں کہ یہ اس کے اوپر اپنی جڑے پیبست نہیں کر سکتی تو بہرحال یہ قدرت کا نظام ہے کہ قدرت نے ہر جانور ہر جاندار پودے کی پاپولیشن کو ایک لیمٹ میں رکھنے کے لیے کوئی نہ کچھ اور اس کے وسائل پیدا کیے ہوئے ہیں جو اس کو اس کی لیمٹ کے اندر رکھتے ہیں تو اسی طرح سے یہ ایکو سسٹم جو مارا ہے یہ چلتا ہے اگر ایک چھوٹی سی مثال ہے ایک کلاس روم کے اندر اگر ہم پچاس بچوں کی گنجائش ہے تو اگر دو سو بچے ہم اس میں بٹھانے کی کوشش کریں تو یہ ممکن نہیں ہے اسی طرح نیچر کے اندر ایکو سسٹم کے اندر ہر ہیبیٹیٹ میں ہر ایریا میں ایک کیرنگ کیپیسٹی ہوتی ہے یعنی کہ یہ جو ہیبیٹیٹ ہے یہ جو علاقہ ہے یہ ریگستان ہے یا جنگل ہے یا دریا ہے یا سمندر ہے جو بھی ہیبیٹیٹ ہے اس کی ایک لیمٹ ہے کہ وہ اتنی تعداد میں اس طرح کے جانوروں کو ہولڈ کر سکتا ہے سسٹین کر سکتا ہے ان کو پال سکتا ہے تو اس سے زیادہ تعداد جو ہے قدرت خود بخود ختم کر دیتی ہے اور اس طرح یہ پورا نظام ایک توازن میں چلتا ہے